مراد علی شاہ نے میڈیا ٹاک کی میٹھی عید کی مٹھاس آج دوسرے روز پی برقرار رشتہ داروں دوست احباب سے میل مراقاتیں کل کے مزبان آج کے مہمان مزے مزے کے پکوانوں سے تواس بچوں کے سیر سباتے چڑیہ گھر کی سیر پارکس میں حلہ گلہ جھولوں کی سواری مزیراعظم کا سربراہ جی ایو آئی مولانا فصل رحمان کو ٹیلی فون شہواز شریف کی مولانا فصل رحمان کو عید الفطر کی مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار مولانا فصل رحمان نے بھی وزیراعظم کو عید کی مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کی پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور فلسطین کشمیر کے عوام پر ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے دعا عید کا دوسرا روز چھوٹی دنیا کے بڑے مزے چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں پارکس میں رش موج مسی کوئی جھولے لے کر خوش تو کوئی اونٹ کی سواری میں مگن ساحل سمندر پر بھی خوب رش عید پر تگڑا ناشتہ شہری ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ گئے مرک چنے بونگ پائے حلوہ پوری سے لطف اندوز فوڈ سٹریٹ میں رونک دہی اور لسی بھی کئی شہریوں کی فرسٹ چوائس عید کی خوشیاں پشاور میں گورنر ہاؤس کے دروازے عام عوام کے لیے کھول دیے گئے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی گورنر ہاؤس آمد سیر کر کے خوشی کا اظہار عید پر رہے گا موسم دل فریب خیبر پختون خواہ گلوی بلتستان میں بادل برسنے کی نوید کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں جھکڑ چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی مری اور گلیات میں بھی موسم رہے گا حسین تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسنے کا امکان سپاہ سالار نے عید اگلے مورچوں پر گزارے شمالی وزرستان کے علاقوں میران شاہ اور سپنوام میں فوجی جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور پاکستان کے پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی آرمی چیف نے قوم کے لیے جوانوں کے غیر متزلزل عظم اور خدمت کی لگن کو سراتے ہوئے انہیں عید الفطر کی دلی مبارک بات پیش کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو اس موقع پر آپریشنل تیاریوں اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں جامع بریفنگ بھی دی گئی آرمی چیف نے شہدہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا کہا امن اور استحکام ہمارے شہدہ کی قربانیوں کا سمر ہے سٹیک ہولڈرز خطے کو غیر مسحکم کرنے والے اناثر سے خبردار رہے آرمی چیف کی آمد پر کو کمانڈر پشاور نے ان کا پرتپاہ کے استقبال کیا محسن نقبی جو عہدہ چاہیں ان کو مل جائے گا محسن نقبی انوارالہ کاکڑ اور فیصل وابڈا کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے رہنما مسلم لیگ نون رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کو تیار تھی مگر وہ کسی سے بات کرنے کو ہی تیار نہیں ان کا سربراہ اپنے سوا کسی کو تسلیم نہیں کرتا آٹھ فروری کے بعد جو سیاسی استحکام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں تو موجود ہیں لیکن سیاسی عدم استحکام کے لیے بھی کوشنا ہے اتحاد حکومت کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم دو تہائی اکسریت سے آتے تو مشکل فیصلے نہ کرنا پڑتے صادقہ باب میں قومی شہرہ پر تیز رفتار کار اُلٹ گئی دو نوجوان جا بھاک چار افراد زخمی حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آیا کار سوار صادق آباد سے رحمیار خان چاہ رہے تھے کھلاڑیوں نے بھی بنایا عید کا دن خاص کپتان بابر آزم نے فیملی اور دوستوں کے ساتھ عید منائی شاداب خان اور شاہین شافریدی نے عید پر فینس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا سابق کپتان وسیم اکرم نے ملک کے لیے امن اور خوشحالی کی دعا کی انصر علی کی فرحسین سے زہار ایک جہتی بیٹوں کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا ٹاؤنشپ میں سوشل ویل فیر کامپلیکس میں چمن آفیت اور دارالفلہ کا دورہ عید کا دن سپیشل بچوں خواتین اور بزرگوں کے ساتھ گزارا بچوں کو کھلو نے دیئے اور مٹھائے تقسیم کی مریم نواز نے سپیشل بچوں کے ساتھ مل کر عید کا کیک بھی کٹا اور گپ شپ کی وزیراعلا مریم نواز نے مریض خاتون کو چھوڑیاں بھی پہنائیں وزیراعظم شہباز شریف کو قویت کے وزیراعظم محمد سباہ السالم کے سیرفان عید الفطر کی مبارک بات دی شہباز شریف نے پاکستان اور کوئیت کے مابین برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی اخت پسادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور پاکستان اور کوئیت کا تعلقات کو عوام کے لیے مفید شراکتداری میں بدلنے کے عظم کا اعادہ کوئیت کے وزیراعظم نے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئی نے عید اڈیالہ جیل میں گزاری جیل عملے کے ساتھ نماز عید ادا کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بوشہ بی بی کی ملاقات ملاقات ایک گھنٹے تک چاری رہی وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے کراچی میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار نگران حکومت کو قرار دے دیا کہا نگران حکومت کی وجہ سے کراچی کا عمد بگڑا انتخابات کے دوران کچھے کے حالات خراب ہوئے سندھ میں پیپرز پارٹی کی پندرہ سالہ حکومت میں ہم نے کچھے کے حالات بھی بہتر کیے سیون شریف میں میڈیا سے گفتگک کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نواز لیگ کی حکومت کے ساتھ اتحاد میں نہیں بلکہ ان کی حمایت کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے نو مائی کا واقعہ کرایا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی وزیراعظم شہبان شریف کے افواج پاکستان کے سربراہان کو اندو الفطر کی مبارک بات وزیراعظم کا چوئر میں جوانڈ چیس اور سٹاف کمیٹی جنرل ساہی شیم شاد مرزا آرمی چیف جنرل سید آسی ملی پاک خوزیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو اور نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کو ٹیلی فون کہا مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم سرحدوں پر اپنے وطن کی حفاظت پر معمول جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے افواج پاکستان کے سربراہان کی پیشہ ورانہ خیادت میں ہمارے جوان وطن کے دشمنوں اور دہشگردوں کے ناپاک ازائن کو ناکام بنا رہے ہیں پوری قوم اپنے شہدہ کو خراج عقیدت اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے صدر مملکت آصیف علی زرداری اور وزیراعظم شہب آشریف کا ٹیلی فون ایک رابطہ صدر زرداری نے وزیراعظم کو عید کی مبارک بات دی صدر مملکت اور وزیراعظم کا ایک دوسرے کے لیے نیک تبن ناؤں کا اظہار وزیراعظم شہب آشریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمیں پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے دکھی انسانیت کے سر پر دست شفقت رکھنے کا اہد کریں ملک کو صحیح مانوف میں اسلامی رفعی مملکت بنائیں گے عید کے موقع پر فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کی یاد رکھیں فلسطین میں بے پناہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے جبر کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائیں ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس عید پر اس بات کا اہد کریں کہ ہم اس ملک کو صحیح مانوں میں ایک اسلامی رفعی مملکت بنائیں ایسے موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں جو آج بھی ظلم سہ رہے ہیں فل البدیہ مقالموں کی ادائی کے استاد دہر کئی دہائیوں بعد بھی برقرات گانوں کی مقبولیت آج بھی کم نہ ہو سکی